اور جو بھی یہاں پہ جو دیکھنے والی سسٹرز ہیں جو مائے ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ جب بیٹیوں کی عمر زیادہ ہونے لگ جائے اور اچھے رشتے نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے تو ابھی میرے ہزبن مجھے رنگ پینائیں گے اس میں پہنی ہے امی نے کہا ہے اس میں پہنے اس سے اتار کے ابھی ٹھیک ہے تو چلیں جی لینزز میں نے لگا لی ہے فیس واش بھی کر لی ہے اور یہاں پہ جانا میک اپ سٹارٹ ہونے لگا ہے اور یہ ہے بیفور اور اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو آفٹر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے ایدی نہیں بھیجی ہے یہ کل سے علی مجھے بول رہا ہے چلیں جی آج ہمارے دن کا جو شروعات ہے نا وہ ہو رہی ہے وارٹر میلن کھانے سے تو اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولاغ جہاں بھی جا رہا ہے انہوں کو کہا رہا جلدی نکالو ہی تھی جلدی نکالو ہی تھی لیکن میرے سبسکرائبرز میں سے بھی کسی نے مجھے ایدی نہیں بھیجی میں نے کہا میں آج اپنے سبسکرائبرز سے پوچھتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں کچھ کپڑے جو ہیں نا آج اس تری ہوئے ہیں یہ ہزبین کے اور یہ علی جان کے مکس ہیں چلیں جی آج کا جو ہمارا کام ہے وہ کپڑے پریس کر دیگتا ہے نا یہ دیکھیں ہزبین کے اور علی جان کے تقریبا جتنے کپڑے تھے نا میں نے کہا پریس کر دوں پھر شادی ہیں تو بیزی ہو جاؤں گی تو یہ والا جو میرا ڈریس ہے یہ میں نے پریس کر دیگی ہے میں نے آج پہننا ہے مہنڈی پہ اور باقی جانا ہی تر دیکھیں کپڑوں کی لائن لگی گئی ابھی پریس ہونے والے بہت بڑے اور یہ جو میں سفرہ لے کے آئی تھی وہ میں نے بچھا دیا ادھر چلیں جی ابھی میں جا رہی ہوں سالون پہ ریڈی ہونے اور میں نے اپنا ڈریس فرس لے لیا ہے پرس اور یہ ڈریس اور اب بیٹھوں گی میں تو چلتے ہیں سالون پہ ریڈی ہونے ٹائم سے پہلے ریڈی ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے تو چلیں جی یہ آ رہی ہے رامین اپنے ڈریس لگرہ لے کے اور یہاں سے میں رامین کو پک کروں گی اور ساتھ جائیں گے چلیں جی ہم پہنچ گئے ہیں سالون اچھا میں نے نا ہر ڈریس کے بیگ میں ہی پیسے ڈال دی ہیں یہاں پہ آکے میں نے جیسے ڈریس نکالا ہے نا میں نے کہا یہ نہ ہو کہ پیسے ہی گر جائیں تو چلیں جی لینزز میں نے لگا لی ہے فیس واش بھی کر لی ہے اور یہاں پہ جانا میک اپ سٹارٹ ہونے لگا ہے اور یہ ہے بیفور اور اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو آفٹر چلیں جی یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہمارا آئیز میک اپ چل Jingle ، کی ایک ستایا ہے کیا بھی جیسے ہ shells کینے جاتے ہیں بورٹ ڈریس ڈریس موسیقی 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 دروازے کلوز کر دی یہاں سے کہتے ہیں جائیں جلدی چلو بچوں دروازے کلوز کر دی ابھینا ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور ابھی بوائز کی ڈانس جا رہی ہے اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ابھینا چلیں چلو چلو چلیں باتا نہیں کیا وہ بجانے والے کیا کہتے ہیں اس کو اس کو صحیح کر رہے ہیں تار سیٹ کر رہے ہیں کیا بولتے اس کو تو یہ بھائی بنا رہے ہیں ہمیں کچھ سنانے کے لئے پولیس کو دبٹے وغیرے لگا کے سب لگا کے اس کو کنسی بنایا ہوئے اس کو ہر بار بند کرنا بڑتے ہیں میں اس کو ہر بار بند کرنا بڑتے ہیں پھر کھول کر رکھنا پڑتا ہے کہتے ہو گیا دھون سا ہی بنا رہے ہو بول رہا باجی کو بجا کے دیکھاؤں گا باجی کو بھی جانا دیر ہوتی ہے تو چلنجی بن گیا ہے ان کا بھائی کچھ اچھا سنائیے گا کھانا تیار ہو گئے آپ کی انتظار کر رہے ہیں ہم بس آپ کے لئے رکے ہوئے ہیں تیار ہوگیا ہے یہاں ہے مرہ کو ڈھنو میری بہین کرو گیا ہے یہاں آئیں گوش موسیقا 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 کرتے ہیں انڈ اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو قریباً نا ایک تو عید کی تھکان ہے دوسرا اوپر سے یہ ہے کہ شادیاں ہیں اور پورا پورا دل لگ جاتا ہے مطلب جاؤ پھر شام میں واپس آؤ اور میرا باجی کی طرف بھی جانا نہیں ہو رہا تو بس کیا کریں ابھی عید بھی ہے اور شادیاں بھی ہیں اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا تو میں باجی کے پاس ضرور جاتا ہوں اور باجی بھی اداس ہیں بچے بھی بہت کالیں کی ہیں انہوں نے کہ آپ آئیں ہمارے پاس بچے بھی بچارے دو دن سے پوچھ رہے ہیں کہ شادیاں آپ کی کب ختم ہوگی تو میں نے ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ بس دو دن رہے گئے ابھی ہو یہ رائے کہ جتنی بھی میرے ہزبنٹ کی کزنز ہیں نا سب گورنمنٹ ٹیچر ہیں کوئی مطلب جتنا بھی ہیں نا سب کی زیادہ تر گورنمنٹ جابز ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شادی یا کوئی ایسا ایوینٹ یا کچھ رکھنا ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ٹائم میں رکھتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹیاں ہوتی ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ منڈے تک چھوٹیاں ہیں اور منڈے کو چھوٹیاں ختم ہو جائیں گی اور جیسے چھوٹیاں ختم ہوں گی تو سب کی چھوٹیاں ختم ہو جانی ہے ہمارے بچوں کی بھی چھوٹیاں ختم ہو جانی ہے اور ابھی جو ہے نا ہم شادی میں بیزی ہیں کہیں جانی سے کہیں جانی رہے ہیں اور باجی نے میں میں نے سوچا تو چلو باجی ادھر آ جائیں گی تو مجھے چلو سہولت ہو جائے گی یہاں سے نزدیک ہوں گی ہم جائیں گے جلدی جیسے باقی شہر میں ان کے سب رشتہ داروں کو مل کے آ جاتے ہیں نا اس دن آپ نے دیکھا ہم عید کے پہلے دن نا سب ایک ساتھ گئے ہیں اور ہم نے ایک ہی بار میں سب کو مل لیا مطلب ایسے دس دس منٹ بیٹھے ہیں بیس بیس منٹ سب کے گھر تو تقریبا ہمیں رات ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ہم نے الحمدللہ سب سے مل ملا لیا تھا لیکن باجی کا گھر دور ہے کیونکہ باجی جو ہے نا نوہ کور رہتی اور میں ادھر رہتی ہوں اور اگر میں وہاں جاؤں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پھر مجھے واپس آنے والا کام نہیں ہو ابھی آپ کو پتا جیسے شادیاں چل رہی ہیں تو پھر میں جاؤں بھی سی تو جلدی واپس نہیں آ سکتی ہوں اسی لئے ابھی جانا بھی نہیں ہو رہا باقی آپ سب جو ہے نا بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی لکھ کیسی لگی ہے اور جب سے میں نے سالون کا کام سیکھ ہے نا یقین مانے فرس ٹائم ایسا ہے کہ میں نے خود سوچا کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ گھر پہ ہوتے ہو اور آپ کو کام آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر پہ ہی تیار ہونے کے لئے آ جاتے ہیں سب تو آپ خود تیار نہیں ہو سکتے اچھے سے اسی لئے میں نے سوچا ہے کہ اس بار جو ہے نا میں خود ہی باہر سے اس بار کے اب میں ہر بار یہی کروں گے خود باہر سے تیار ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ سکون سے ریلیکس ہو کے جاؤ اور جب جو ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ریڈی ہو کے ہال پہنچ جاؤ تو وہ زیادہ ہیزی رہتا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ گھر میں نا اتنا کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز کہاں پڑی ہے وہ چیز کہاں پڑی ہے بلیشون کہاں پڑے تو اب مجھے نا یہ نہیں ہوتا مجھ اسے ہیڈک پرداش تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں باہر سے ہی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ گھر کے شادی ہیں پھر بندہ ریڈی ہونے میں اپنی چیزیں ڈھوننے میں ہر سٹائلنگ کرنے میں آپ کو پتہ جو بھی یہاں پہ بیوٹیشن ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ خود اگر آپ ہر سٹائلنگ کریں نا تو کتنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ہے کہ مجھے جو نا باہر سے کام کروانے کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ نا میں تھکی نہیں ہوں زیادہ لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے میری آپ جو ہیں نا یہ والی ریڈ ہو گئی ہے یہ والی کچھ ٹھیک ہے اور یہ والی نا ریڈ ہو گئی ہے کیونکہ جاگنے کی وجہ سے ہم لوگ تقریباً کوئی رات میں نا چار بجے پانچ بجے ایکسس ہوا رہے ہیں اور صبح جلدی اڑ جاتے ہیں تو بس جلدی یہ شادیاں ختم ہو جائیں جیسے ہی شادیاں ختم ہوں گی نا مجھے تو لگتا ہے میں سے دو دن سکون سے سوں گی تین دن آج تو ایسی حالت ہے کہ گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے اور جب شادی پہ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کسی کو عید مبارک دے یا شادی کے مبارک دے خیر یہ جو میرے ہزبنٹ کی کزن ہے نا ان کی شادی کا ہمیں بہت مطلب ہم نے خود دعائیں کی ہیں کہ ان کی شادی نا جلدی ہو جلدی ہو ایک ہوتا ہے نا کہ تائم پہ شادی ہو جانی چاہیے تو ان کی تھوڑی مطلب اچھی ہیں اب بھی صحیح ایج میں ہو گئی لیکن پھر بھی ہم ایک لڑکیوں کو ہوتا ہے نا ہم چاہتے ہیں لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جائے تو ان کا تھوڑا تھا کہ سب بہنوں کا ہو گیا تھا بس وہیں تھی اور جب میں مدینہ جاتی تھی تو ان کے لئے دعا کرتی تھی اور اس بار جب میں عمرہ پہ گئی ہوں نا میں نے بہت دعائیں کی ہیں کہ اللہ پاک ان کی شادی جلدی ہو جائے اور جو بھی یہاں پہ جو دیکھنے والی سسٹرز ہیں جو مائے ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ جب بیٹیوں کی عمر زیادہ ہونے لگ جائے اور اچھے رشتے نہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے اور جب آپ پڑھے لکھی ہوئے ایجوکیٹڈ ہو پھر آپ کو آپ کی مطلب کا رشتہ نہ مل رہا ہو تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے اوپر سے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب اگر ایک لڑکی گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے تو پھر تانے مار مار کے پوچھ پوچھ کے ہی مار دیتے ہیں بھئی بیٹی کا رشتہ نہیں کرو گے بیٹی کا رشتہ کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے ایک بیٹی پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کی پڑھائی کب ختم ہوگی جب وہ پڑھ کے بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کی شادی کب ہوگی شادی ہو جاتی ہے تو بولتے ہاں اتنے دن ہو گئے اتنے مہینے ہو گئے اتنے سال ہو گئے ابھی تک ماں نہیں بنی تو ماں بن جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ابھی تک ساس نہیں بنی تو عورت کے ساتھ نا بس یہی جلتا رہتا ہے یعنی عورت کے عورتوں کے لئے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا میں کہتی ہر ماں بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور اس کی جو ہے نا صحیح وقت پہ صحیح انسان کے ساتھ اور ایک اچھی ہمسفر کے ساتھ جو ہے نا اس کا اس کا ساتھ لکھ دیا جائے اللہ پاک کی طرف سے تو میں اب سب کے لئے بھی دعا کروں گی جیسے ان کے لئے دعا کی تھی اور ان کا نا جب میں مکہ میں تھی نا تو تب مجھے ان کا میسیج آیا تھا کہ نا ہماری بات پکی ہو گئی ہے اور مجھے اتنا خوشی ہوئی تھی میں اب بتا رہی ہوں نا تو مجھے ابھی بھی ایسے میں جیسے ہوتے رونگ ٹک کھڑے ہو جاتے تو میرا وہی سسٹرم ہو رہا ہے ابھی بھی کہ مجھے اتنی خوشی تھی ان کی شادی کی پرسنلی مطلب ایک جیسے مجھے لگتا ہے نا کہ میری بہن کی شادی ہوئی ہو مجھے اتنی خوشی ہے ان کی شادی کی تو الحمدللہ اللہ پاک ان کو آگے بھی خوش رکھے بہت سارے دعایں ہیں ان کے لئے اور میں اتنی تھکی بیٹھی ہوں نا بہت زیادہ اتنی تھکی بیٹھی ہوں ابھی لیکن جب میں نے ان کو خوش دیکھا نا ان کی خوشیوں میں میں نے کہا ہم پیچھے نہ رہے تو اسی لئے ہم اپنی طرف سے فل کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں اور میں نے پرسنلی ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو پولر چھوڑنے کا یا آپ کو گھر کا یا کوئی بھی کام ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اپنے ذرہ بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھابی یہ کام کریں گی یا نہیں کریں گی تو اسی لئے چاہنا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہے مجھے کیونکہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے سالون جانا ہو یا کچھ بھی ہو تو میں چاہتی ہوں میری طرف سے جتنا ہو سکتا ہے میں ان کے لئے کروں تو آپ سب بھی دعا کیجئے گا اسی کے ساتھ جو انا آج کے ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں اور کل کی لک جو انا اسے بھی زیادہ اچھی ہے میں وہ کل کی لک آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور آپ سب کے محبتوں کا شکریہ جزاک اللہ خیر جو سسٹر اتنی محبت کرتی ہیں اتنی کیئر کرتی ہیں اور ہمیں جو انا اتنی باریکی سے سمجھاتی ہیں اور غلطیاں ہاری انسان سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھر تو ہمارے فیملی میمبر ہی جیسے ہوتے تو آپ بھی ہمیں ویسے ہی سمجھاتے ہیں اور باقی مجھے سب کہہ رہے تھے کہ بیس روپے ایدی کون دیتے ہیں بھئی بیس بیس والے میں نے تین چار نوٹ دیئے بچوں کو مطلب پچاس پچاس کر کے دیا ہے اور ایدی میں نے چھوٹی دیا ہے اور تاکہ بچے جو انا خوش ہونے نوٹ دیکھ کے ابھی تو میں نے اپنے بھانجیوں کی بھی ایدی رکھی ہوئی ہے تو ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ اید پہ نا چھوٹے چھوٹے پیسے دیتے ہیں وہ بچے خوش ہوتے ہیں کہ نئے پیسے ملے ہمیں تو یہ طریقہ ایکار تھا ہمارا تو چلیں ٹھیک ہے جی بس اب وہ جب بہت نیند آ رہی ہے اب میں ولوگ کروں گی ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ